مجھا نہیں آرہا ہے مجھا آیا اگر آپ لوگ آج کی بیڈیو شروع سے لے کے لازت تک دیکھتے ہیں تو میں 100% شیور ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے بند ٹپ نہیں پڑھتے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو ہیشٹو ماننے پرولم آتے ہیں تو آج کیسے بیڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے بند ٹپ بھی ایزی طریقے سے پڑھیں گے اور آپ لوگ کسی بھی بندے کو ایزی طریقے سے ہیشٹو بھی مار پاؤ گے کیونکہ آج کیسے بیڈیو میں آپ کو کچھ ایسے سیکرٹ ٹپ سن ٹرک دینے والا ہوں جن میں سے اگر آپ لوگ ایک بھی ٹرک کا یوز کرو گے اپر ایک بھی ٹرک کو فالو کرو گے تو آپ لوگ کے ریڈ نمبر پڑھنا بہت ہی ایزی ہو جائے گا تو چلو گا اس بنا کے اس ٹائم بیسٹ کی اب ہم کرتے ہیں بیڈیو کو اسٹارٹ ایک اور سب سے ایپٹین بات کی یہاں پر جو میں ٹپس ان ٹرک بتانے والا ہوں وہ تم سبھی کے مہوگل پر برک کرنے والی ڈال دینا تو آپ میں سے دوڑا ڈاملی بندوں کو میت رب چاہے ڈائیمنڈے وہ دے دوں گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹرک نمبر بند کے بارے ہم بات تو ابھی میں آپ کو جو کچھ بھی بول لے والا ہوں ہے جو کچھ بھی دکھانے والا ہوں اس کو تھوڑا دیاں سے دیکھنا دیاں سے سمجھنا ہے تو یہاں پر جو پہلے نمبر کی ٹرک ہے اس ٹرک کا نام ہے انڈر تی پیٹ ایم لوگ ٹرک اب یہاں پر تم اس کا نام دیکھ کے سمجھ گئے ہوں کہ میں کس ٹرک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں لیکن آپ میں سے بہت سارے بندوں کے مند میں ہمیشہ ایک کنفیوزن رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو اپنا ایم ہے وہ اپنے پیرو کے پاس رکھنا ہے اپنے پیرو کے پاس رکھنا ہے ابھی میں یہاں پر آپ کے سامنے کلپ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کلپ کو میں نے پورا پورا سلو اپنے پیرو کے پاس رکھنا ہے اب جیسے آپ لوگ اس طریقے سے کچھ رنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے رنگ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے ہاتھ میں گلنے اور ایک سپر جمپ لینا ٹھیک ہے سپر جمپ لینے کے بعد آپ لوگ ہمیشہ بائٹ ہونا چاہیے اپنے پیرو کے پاس رکھو چاہے آپ لوگ اپنے پیرو کے پاس رکھو جو درکی سائٹ ایم ہوتا اس ڈیلیکشن میں آپ لوگ کو فائر دے دینا ہے ابھی میں آپ کو ایک چیزی بولی کہ اگر آپ لوگ سوٹ رینج میں اپر میڈ رینج میں کسی بندے سے فائٹ کرتے ہیں تو اس ٹیم پر آپ لوگ اپنے ایم کو ریڈ رکھ کے بندے پر فائر کرو گئے تو اس ٹیم پر آپ لوگ چاہے کتنا بھی ڈریک کر لو آپ لوگ جہاں پر ایم ہے وہ وہیں پر چپک جائے گا جیسا کہ یہاں پر تم اس کلپ میں دیکھ پا رہے ہیں کہ میں بندے کے اوپر اپنی ایم کو ریڈ کر کے پورا پورا ڈریک کر رہا ہوں لیکن جہاں پر میرا ایم ہے وہ وہیں پر چپک گیا تو آپ لوگ کو امیسا ایک بات یاد رکھنے کی جب بھی آپ لوگ سوٹ رینج میں مد رینج میں فائٹ لیتا تو اس ٹیم پر آپ لوگ کو امیسا اپنے ایم بیٹ کر کے ہی ڈریک کرنا ہے تو یہ تو کہ آپ لوگ کی سوٹ رینج اور مد رینج کی بات لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی انیمی لانگ رینج میں میں ہوتا ہے تو اس ٹیم پر آپ لوگ کو اپنا ایم رہے ڈریک کرنا ہے یا پھر بیٹ رکھنا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کا ایجی پی جی بند ٹیپ پڑھ جائے تو ایک تو جب بھی آپ لوگ کے سامنے کوئی انیمی لانگ رینج میں فائٹ لمحے تو اس ٹیم پر آپ لوگ کو امیسا ایک ٹرک فولو کرنے کی آپ لوگ نوگ اپنے ایک ریڈ کرنا ہوتا ہے اسے آپ لوگ کو بندے کے اوپر ریڈ کرنا ہوتا ہے اب لوگ کو میرے پورا پورا لانگ رانج میں کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے اپنا جو اے میں وہ بندے کو پر ریڈ کیا ہلکا سا اوپر کی طرف ڈریک کر دیا اب آپ لوگ کو امیسا ایک بات یاد رکھنے کی جب بھی آپ لوگ کسی بندے سے لانگ رانج میں فائٹ لو تو اس ٹائم پہ آپ لوگ کو جھٹکے سے فائر والا بٹن اوپر کی سائیڈ نہیں کیچنا ہے اگر آپ لوگ کسی ان ایمی سے لانج میں فائٹ لیتا اپنے فائر والا بٹن کو جھٹکے سے ایک ساتھ اوپر کی سائیڈ کیجئے تو اس ٹائم پہ آپ لوگ کی ایم آب ہو جید ہوا میں فیروں گی یا پھر آپ لوگ کا یہ بندے پر کنیکٹ نہیں ہو پائے گا تو آپ لوگ کو ہلکا ساہی اپنا فائر والا بٹن اوپر کی طرف کیچنا ہے تو یہ تو گئے آپ لوگ کی پہلے ٹرک ابھی ہم آتنا سب سے ایمپورٹنٹ سیکرٹ بندے پر ٹرک کے بارے میں بات لیکن اس سے پہلے میں تم سب سے ایک چھوٹی روکیسٹ اور ایک ایک ویڈیو کو پہلے میں پہنچا میں تک تھی اور میں آپ کو اس سے لے کے جاتے تک پورا کو پورا ایکسپنگ کر کے سمجھاتا ہوں تو میرے اس کے بدلے میں بس آپ کے تھوڑے سپورٹ کی جرد ہے جس کسی بھائی نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک والا بٹن دبا دینا چینل پر آپ نے اوچھوں کو سسکرائب کرنے ایک ساتھ بیل نوٹک کسان کال پر سائی ٹرک کر دینا اوچھوں کو نہ تو لائک کرنے کے پیسے لگتے ہیں نہ ہی سسکرائب کرنے کے پیسے لگتے ہیں اور بیسے میں نے آج تک کبھی بھی آپ کو کوئی بھی لائک ٹارگیٹ نہیں دیا لیکن آج کی اس ویڈیو کو لائک ٹارگیٹ ہے ٹین کے لائک دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنی جلدی ٹین کے لائک کمپلیٹ کرواتے ہو تو چلو گئے ابھی ہم با کرتے ہیں نیکس ٹرک کے بارے ہم بات تو نیکس ٹرک کا نام ہے فائر بتن ڈائریکشن ڈیریکشن 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 ڈیکشن ٹرک اور اس ٹرک کے بارے ہم آپ لوگوں نے پہلی باری سناو گا اور پہلی باری دیکھا ہوگا جیسا کہ یہاں پر تم اس کلپ میں دیکھ پہ رہا ہوں کہ میکرہ سامنے والا جو اینے ایمی میک اس سے آگے چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اسکے بعد نہ تو میرا بندے پر اینے میں نہ ہی میں بندے کی طرف دیکھ رہا ہوں نہ ہی میرا بندے کی طرف کوئی ڈائریکشن ہے اب یہاں پر تم دیان سے دیکھو کہ میرا جو یہاں میں وہ سامنے کی طرف بائٹ ہے ٹھیک ہے نا تو میں اینمی کی طرف دیکھ رہا ہوں نہ ہی اینمی کی اوپر میرا کوئی اینم ہے تو آپ لوگ کو امیزا ایک ٹرک فولو کرنے کی اپ لوگ کو اپنا جو اینم ہے اسے بندے کی طرف نکر نا ٹھیک ہے آپ لوگ کو اپنا اپنا فائر بارلا بٹن ہوتا ہے اسے بندے کی طرف کھیج دینا ہے اب جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ اس کلپ میں دیکھو کہ میں نے اپنا جو فائر والا بٹن اسے این ایمی کے ڈائریکشن میں کیچا اور میرا یہاں پر ایجی پی جی بند ٹیپ پڑ گیا اور وہی سیم ٹرک میں نے اس کے لیپ میں بھی اپلائی کی کہ یہاں پر نہ تو میرا بندے کی طرف کوئی ایم ہے نہ ہی میں بندے کی طرف دیکھ رہا ہوں لیکن جیسی میرے سامنے کوئی این ایمی آتا ہے میں اپنے فائر والے بٹن کو این ایمی کے ڈائریکشن میں کھیج دیتا ہوں ڈائریکشن میں آپ لوگوں کو اپنا فائر والا بٹن کھیج دینا آپ لوگوں کا ایجی پی جی بند ٹیپ پڑ جائے گا ڈائریکشن میں آپ کو میری طرف سے پورا پورا بیسٹ دینے کا ٹرائی کیا اور یہاں پر میں آپ کو پورا پورا ایسپلین کر کے بھی سمجھایا تو یہاں پر میری تم سب سے سیکنڈ ٹائم ایک چھوٹی سکاہ ایسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہیں ابھی تک اس ویڈیو کو لائک اور چنل کو سسکیب نہیں کیا تو کر دینا آپ میں سے بہت سار بند ہیں ایسے ہیں جن کے پاس نہ تو فریفائر کا اندر فری میں ڈائیمنڈ ہیں نہ ہی آپ لوگ کے پاس اچھی گن کیس کے ہیں اور نہ ہی آپ لوگ کے پاس ٹوپ کرنے کے پیسے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے کمنٹ وکس میں آپ لوگ جیسے ہی جاؤ گے بہاں پر میں نے دوزہ ڈائیمنڈ کے ایک لنک پر رکھی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو پورا پیسا سمجھایا کہ آپ لوگ فری میں دوزہ ڈائیمنڈ کیسے لے سکتے ہیں تو اس کی جو لنک ہے وہ کمنٹ وکس میں پہنے تو ایک بار جاؤ اور اس ویڈیو کو پورا جا کے دیکھ لیں لیکن جانے سے پہلے لائک اور سسکیب بالا بٹن دوا کے جانا موسیقی